بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا محرمان نہایت رحمولا ہے صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے خالق سے دل لگاؤ مخلوق تو وفا کے لائق نہیں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائے تو مایوس نہ ہونا کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دے کسی کا برطن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چل آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانڈ کر آ رہا ہو تمہارے نفس کی تربیت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا کوئی گر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گر کے بغیر نہ ہو جو دونگیں وہی لوٹ کے آئے گا چاہے عزت ہو یا دو کا وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جائے گا لیکن رویے لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں اپنا غم ہر کسی کو مت بتائے کیونکہ مرہم ہر گر میں نہ ہو تو نمک ہر گر میں ضرور ہوتا ہے زندگی میں سادگی اپناو جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی کسی کا دل اتنا مددکاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی یہ اللہ کا وعدہ ہے تم سے حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے لوگ تم سے چاہے جو بھی چین لے پھر تمہارا مقدر نہیں چین سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ایسا خیال آیا ہے صدقہ رب کے غصے کو بجا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چوکر بھی گردن جکا کے رکھتا ہے اور بے شک آجزی اللہ کو پسند ہے مجبوریہ انسان کے شوق کا جاتی ہے جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تا اور ہمیشہ رہے گا زندگی جب رولائے تو سمجھ لینا گناہ ماف ہو گئے اور زندگی جب ہسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹے حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دھوکہ ہے آخری زمانے میں بے علم عبادت گزار اور بے عمل قاری ہوں گے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے کبھی دلیل نہ دو اپنے سچے ہونے کی اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے اور یہی بہت ہے جو بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو وہ سب جانتا ہے معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ رب ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے نہ امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کرتا ہے ایک اچھا استاد ایک اچھا منٹور وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے اندر امید دیکھنے کے قابل کرتا ہے اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لئے معاف کرنا مشکل کام نہیں لیکن جو اندر سے کوکلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کرو بڑے بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے اور ہم ان کو نظرانداس کر کے کسی پیر بابا کسی سرکار کسی مخدوم کو تلاش کرتے ہوئے زندگی غرق کر دیتے ہیں اچھا اخلاق خطا کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمع ہوئے پانی کو پگلا دیتا ہے جو شاگرد استاد کی سختیاں برداش نہیں کرتا اسے زمانی کی سختیاں برداش کرنا پڑتی ہے آپ برداش کرنا سیکھ جاؤ اور ماف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی انسان درد سے بنتا ہے انسان جتنی محنت خامی چپانے میں سرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے کا حل ہوتے ہیں موسیقی